بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کرنا شروع کیا آپ کا پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے تو بس یہی حال سب کے گھروں میں ہوگا اور بالخصوص ہم خواتین جنہیں کچن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے تو بھئی اس کا کریڈٹ تو ہمیں دینا ہی چاہیے کیونکہ کچن میں کام کرنا اس شدید گرمی میں آسان نہیں ہے روٹی پکانا اور کھانا بنانا اور مستقل چائے بنانا اور جو بھی مہمان آئے اسے انٹیٹین کرنے کے لیے چیزیں بنانا تو بھئی یہ سب کریڈٹ تو ہم خواتین کو دینا ہی پڑے گا تو بھئی آج اسی گرمی سے تنگ آ کر میں تو آ گئی تھی پارک اور یہ ہمارے گھر کے زیادہ دون نہیں ہے پاکستان میری ٹائم میوزیم اس کا ولاغ میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے یہاں کے میوزیم کا میں ڈیٹیل ولاغ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہاں پر کون کون سے جھولے اب انہوں نے لگا دی ہے بچوں کے لیے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ ریل سبمرین ہے جو کافی پرانی ہے اور یہ اب خراب ہو چکی ہے تو اس لئے یہاں پر رکھ دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کا وزیٹ کر سکیں تو میں اپنے ساتھ جی لے کر گئی تھی چائے اور کچھ سنیکس لے لئے تھے میں نے آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں شام کی چائے کسی پارک میں جا کے پیوں سکون سے اور کوئی بہت ہی خوبصورت سا پارک ہو جہاں پر میں سکون سے اپنا ٹائم اسپینٹ کروں اسی لئے ہم نے اس پارک کا انتخاب کیا تھا اور یہ انتخاب بلکل صحیح ثابت ہوا آج یہاں پر رش بہت کم تھا چونکہ کراچی میں بچوں کے ابھی ایکزیمز چل رہے ہیں تو ابھی رش شروع نہیں ہوا ہے یہاں پر تو ہمیں تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا کیونکہ رش نہیں تھا اور بڑے آرام سے ہم یہاں پر سکون سے بیٹھ کے ہم نے چائے انجائی کی اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا منٹین کیا ہوا ہے انہوں نے اس پارک کو ہم اثر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے تھے اور جب یہاں پہنچے تو دھوپ وغیرہ سب غائب ہو گئی تھی اور اب شام کا سہانہ وقت تھا چائے پینے کے بعد مغرب کی ازانے شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر ایک بہت اچھی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پر پریئر ایریا بھی ہے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے خواتین کے لئے الگ انتظام ہے اور مردوں کے لئے الگ انتظام ہے تو یہاں پر سکون سے میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے پانی کے قریب آکے بیٹھ گئے یہاں پر بیٹھ کر سکون سے باتیں کرنا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر لوگ بوٹنگ بھی کر رہے تھے جو پاؤں سے چلتی ہے بوٹ اور میرا بھی دل چانے لگا میں نے ہزبنٹ سے کہا کہ مجھے بھی بوٹنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ روشنی میں کرنا چاہیے تھا یہ رات کے اندھیرے میں بوٹنگ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا تو نیکس ٹائم جب آئیں گے تو پھر بوٹنگ کر لیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے آنا ہمارے لئے زیادہ مشکل نہیں ہے ہمارے گھر سے قریب ہی ہے بس تھوڑی دیر ہم یہاں پر اور جھولوں کے قریب آکے بیٹھ گئے تھے یہ ٹاور انہوں نے بنایا ہے جو سیڑیاں چڑھ کے کافی اوپر جاتے ہیں اس وقت چونکہ گرمی میں ہمارا بلکل دن نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اتنی اوپر چڑھ کے اور جائیں اس ٹاور میں لیکن میں آپ کو کبھی دکھا دوں گی اوپر چڑھ کے کیسا نظارہ ہوتا ہے بس دوستو یہاں پر ہم نے کافی ٹائم سپینٹ کیا اس کے بعد عشاء کی ازانے ہو چکی تھی تو ہم نے عشاء کی نماز بھی وہی پر ادا کی اور عشاء کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ جلے گا تو آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے آگے دیکھئے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اصل میں میں گھر میں کھانا پکا کے آئی تھی لیکن میں نے ہزمنٹ سے کہا کہ اب میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں گھر جا کے کھانا کھاؤں تو اب ہم آج باہر سے ہی کھائیں گے تو اس وقت تو میرا موڈ ہو رہا تھا کہ میں باربیکیو کھاؤں لیکن پھر ہزمنٹ نے اچانک ہی مجھے تارک روڈ لے کے چلے گئے کیونکہ میں کافی عرصے سے فرمائش کر رہی تھی کہ مجھے زاہد نہاری کی جو نہاری ہے وہ مجھے ہوتل میں جا کے کھانی ہے کیونکہ گھر میں پارسل منگوا کے جب میں نے کھائی تھی تو بہت ہی مجھے مزے کی لگی تھی اور میری فیورٹ ہے زاہد نہاری یہ کراچی کی بہت ہی فیمس نہاری کی شاپ ہے جو بہت ہی پرانی ہے اور اس کی پرانی جو برانچ ہے وہ جاما کلوت پہ ہے لیکن اس کی نیو برانچ کراچی کے مشہور علاقے تارک روڈ پہ واقع ہے تو پھر ہزمنٹ مجھے زاہد نہاری لے گئے تھے اس طرح میری تھوڑی لانگ ڈرائیو بھی ہو گئی تھی تو اسی لیے ہزمنٹ جو ہے وہ یہاں پر لے کر آ گئے تھے یہ دیکھیں جی ہم پہنچ چکے ہیں زاہد نہاری کے ریسٹورنٹ اور یہ اولموسٹ بلکل ایسے ہی لگا مجھے جیسے میں جاوید نہاری میں انٹر ہو گئی ہوں بلکل یہی ایمبینس بلکل یہی سٹائل ہوتل کا بلکل یہی انداز مجھے تو بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جاوید نہاری میں بیٹھی ہوں ہاں بس نہاری میں تھوڑا سا فرق تھا اور یہ جی آ گئی ہے مشہور نہاری زاہد کی جو بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے مجھے اس میں ایک الگی چٹ کھا رہا ہے اور مزہ آ جاتا ہے اس کو کھا کے اور لائف کھانا تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے نہاری کا لیکن بس مجھے یہ ہو گیا کہ مجھے شیرمال کے ساتھ نہاری پسند ہے اور مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر شیرمال بھی آویلیبل ہے تو مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا اور میں نے پھر نیکس ٹائم دوبارہ آؤں گی تو پھر اس کو شیرمال کے ساتھ نہاری کو انجوائی کروں گی مجھے شیرمال کے ساتھ نہاری بہت ہی زیادہ پسند ہے بس جی نہاری وغیرہ کھا کے ہم واپس روانہ ہوئے گھر کی طرف تو بھئی اتنے دنوں بعد ہم باہر نکلے تھے اور ہم پان کیوں نہیں کھاتے اور نہاری کے بالکل نیچے پان کی شاپ بھی تھی بہت ہی زبردست یہاں پر پان مل رہا تھا اور ہم نے جی لے لئے پان اپنے لئے اور بہت دنوں بعد ہم پان کھا رہے تھے آج تو جی بس اب روانہ ہو رہے ہیں ہم اپنے گھر کی طرف اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں اس گرمی سے بچنے کے لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے اور اس پانی میں تھوڑا سا لیمونی چوڑیں تھوڑی سی شگر ڈالیں اور تھوڑا سا نمک تو اس سے آپ نہ صرف ریفریشنگ رہیں گے بلکہ آپ کے اندر نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی تو جی میں کرتی ہوں اپنے ولوگ کا اینڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ضروری کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ اور گوڈ بائے